السلام علیکم ویئرز میں ہوں عطف نازم اور میرے چینل پر ملتی ہیں آپ کو پروفیشنل کلاسز تو آج کی جو کلاس ہے وہ فیشل پہ ہے اور آپ لوگ مجھ سے افورڈیبل فیشل کا پوچھتے ہیں جس کے ریزلٹس بہت اچھے ہوں ایک تو وہ میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی میں نے آپ لوگوں کے لیے سپیشل منگوائے ہے تو آج کریں گے ہم ایچ ڈی گلو فیشل اور اس کے گلوئنگ ریزلٹ بہت زبردست ہیں جب آپ اس کو کریں گے تو آپ لوگوں کو اس کی سمجھ آئے گی اس کے ساتھ ساتھ جی ان کا وائٹامین سی ٹونر ہے اور یہ ٹونر وائٹننگ کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے جو اوپن پورز کے ایشیوز ہیں ان کو بھی سالف کرے گا آپ اوائلی سکن کے پروبلمز کو بھی سالف کرے گا درما ڈرم کا یہ ٹونر ہربل ہے اور جی اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہے وائٹننگ ریزلٹ دے گا اور اوپن پورز کے جتنے ایشیوز ہیں اور جو لوگ مجھ سے بار بار اوپن پورز کا کہتے ہیں وہ اس کو یوز کریں گے اور یوز کرنے کا طریقہ بھی میں بتاؤں گی سیپرٹ سے بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور اس کو فیشل میں بھی یوز کر سکتے ہیں تو موڈل کی سکن دیکھ لیں بہت زیادہ ڈیمیج سی سکن ہے آپ لوگوں کو یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا کہ پیمپلز بھی ہیں ڈارک سرکلز بھی ہیں ڈارک سپورٹس بھی ہیں ڈارک سرکلز کا تو بہت زیادہ علاج نہیں ہوگا لیکن سکن کو بہت اچھا ہائیڈریٹ کر کے ایچ ڈی گلو دے گا آپ کے سکن پہ اس کے ساتھ آپ ڈبل وائٹنگ ڈیزلٹس کیسے لیں گے یہ بھی آپ کو بتاؤں گی سیشل کا طریقہ تھوڑا سا چینج ہے وہ بھی آپ دیکھے گا اور اس کے ساتھ جی مساج کے سٹیپس بھی آپ لوگوں کو بتانے ہیں اور کون کون سے سٹیپ آپ نے کتنی دیر کے لیے کرنے ہیں یہ بھی بتانے ہیں اور کلنزنگ کے لیے آپ لوگوں نے سرکلر موشن میں اپنی فنگرز کے ساتھ کلنزنگ کرنی ہوتی ہے کلنزنگ کے لیے آپ نے پروڈکٹ کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے پانی کو یوز کرنا ہوتا ہے اس سے زیادہ آپ نے پانی یوز نہیں کرنا ہوتا پروڈکٹ آپ نے مٹر کے دانے سے تھوڑی سی زیادہ پروڈکٹ لینی ہے 50 گرام کی یہ ٹیوبز ہیں اور 1300 کا یہ فیشل ہے اور اگر آپ اس کے ساتھ کرنا چاہیں تو آپ تقریباً 12 فیشل easily کر سکتے ہیں بہت آرام سے آپ یہ فیشل کر لیں گے اور ایک فیشل اگر آپ 1000 کا بھی کرتے ہیں تو آپ کو اس فیشل کٹ کے ساتھ بہت زیادہ earning ہونے والی ہے تو افورڈیبل پرائس میں آپ کو بہت اچھے ریزلٹس والا فیشل جو ہے وہ مل جائے گا آپ لوگ بار بار افورڈیبل پرائس کا پوچھ رہے تھے تو میں نے کہا چلیں ایک آپ لوگوں کے ساتھ سیکرٹ شیئر کر دوں ٹھیک ہے تو کلنزنگ میں نے تقریباً 5 منٹ کیا اس کے بعد میں نے ویٹ سپنج کے ساتھ کلنزر کو ریمووو کر دیا ہے اب جی ہم یوز کریں گے ایچ ڈی گلو سکرپ ایچ ڈی گلو سکرپ جو ہے ان کا وہ اپریکوڈ سکرپ ہے اپریکوڈ کی کوالٹیز آپ لوگوں کو سب کو پتا ہے سکن کے لیے بہت اچھی ہے انٹی ایجنگ پروپرٹیز ہیں اس کی اور جی آپ نے سکربنگ بھی جو ہے وہ سوفٹ ہینڈ کے ساتھ کرنی ہے پانچ سے سات منٹ آپ سکرپنگ کر سکتے ہیں سکرپنگ جو ہے وہ آپ کے فیس کی ڈیڈ سکن کو ریموو کرتی ہے سکرپنگ اور سکرپنگ اگر بہت اچھے طریقے سے کی جائے تو آپ کے فیس پہ جو وائٹ ہیڈز ہیں وہ بھی تقریباً ریموو ہو جاتے ہیں ساتھ ساتھ لیکن اگر نہیں بھی ریموو ہوتے تو ہم سکرپنگ دے کے اس کو ریموو کر سکتے ہیں میری موڈل کے فیس پہ بلیک ہیڈ وائٹ ہیڈ بہت زیادہ تو نہیں ہیں ہیں ہی نہیں بلکہ تقریباً لیکن پھر بھی میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ریموو کیسے کرنا ہے اچھا مومنٹس آپ کے سامنے ہیں آپ نے سرکولر موشن میں جو ہے وہ مساج کرنا ہے بہت زیادہ ہاتھ نہیں مارنے ہیں تقریباً پانچ سے سات منٹ مساج کرنے کے بعد کیونکہ ویڈیو بہت لمبی نہ ہو جائے اس لئے میں پورے پورے سٹیپس نہیں دکھا رہی ہوں مساج کریم کے ساتھ کیا جاتا ہے سکربنگ کے اپنے طریقے ہیں اور کلنزنگ کے اپنے طریقے ہیں اچھا جی اگر آپ کے پاس وہ پین نہیں ہے میں نے پچھلے فیشل میں آپ لوگوں کو وہ پین دکھائی تھی تو آپ ہیئر پین کے ساتھ بھی بلیک ہیڈز کو ریموو کر سکتے ہیں جہاں جہاں آپ کو نظر آئیں وہاں سے وائٹ اور بلیک ہیڈز کو آپ ہیئر پین کے ساتھ بھی ریموو کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس بلیک ہیڈ ریموول پن نہیں ہے تو نیکس ان کا جو سٹیپ ہے وہ جی سکن پالیش ہے اور یہ ٹیوب میں بنی بنائی ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ مساج کرتے ہیں یہ آپ کے فیشل کے ریزلٹس کو ڈبل ٹرپل کرتی ہے تو یہاں پہ میں آپ لوگوں کو کلیر کرتی چلوں اگر بہت زیادہ بلیک ہیڈز ہوں تو آپ کو سٹیم دینی پڑتی ہے ایسے بھی جب آپ نے کلنزنگ کی آپ نے سکربنگ کی تو آپ بلیک ہیڈز کو ریموول کر سکتے ہیں تو اب جی میں کہا رہی ہوں پولیشر وہ پولیشر جو اس فیشل میں انکلیوڈ اور تھرڈ سٹیپ ہے سٹیپ بھی انہوں نے اپنے باکس پہ منشن کیے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ جی آپ نے کیسے یوز کرنا ہے کتنی دیر مساج کرنا ہے یہ سب کچھ ان کے پروڈکٹس پہ منشن ہے یہ پروڈکٹس جو ہے نا پولر سیکرٹ بھی ہیں کیونکہ یہ پروڈکٹ آپ لوگوں کو دکھائی نہیں جاتی اور ان کے ساتھ ڈبل ٹرپل ریزلٹس لیے جاتے ہیں وہ کیسے لیے جاتے ہیں آج کے فیشل میں آپ لوگوں کو پتا چلے گا اچھا یہاں پہ میں نے کچھ سٹیپس جو ہے نا آپ نے خود انکلیوڈ کی ہیں آپ نے پولیشر کو جو ہے وہ مساج کرنا ہے دو منٹ کے لیے اور اس کے بعد اپنی سکن پہ لگا ہوا چھوڑ دینا اور تقریباً پانچ منٹ فیس پہ رہنے دینا اور اس کے بعد آپ نے اگین مساج کرنا ہے تقریباً دو سے تین منٹ تو اس طرح سے جو آپ کے ریزلٹس ہیں وہ اور اچھے ہو جائیں گے اور میں نے یہاں پہ میں بتاتی چلوں کوئی پروڈکٹ انکلیوڈ نہیں کیا لیکن میں نے اس میں اپنے جو مساج کی ٹیکنیک ہے نا اس کو چینج کیا اچھا جی اب میں آئیز پہ ہلکا ہلکا سا مساج دے رہی ہوں اور اپورڈ آئیز کو مساج کر رہی ہوں لیکن یہ پروپر مساج نہیں ہے یہاں پہ میں جی پولیشر کو جو ہے نا وہ سمپل سا مساج دی ہے مساج کا مطلب ہوتا ہے صحیح پریشر کے ساتھ مساج اور وہ کب ہوتا ہے جی وہ ہمارا سیکنڈ لاسٹ سٹپ ہوتا ہے اور اس مساج کریم کے ساتھ ہم جو ہے وہ کرتے ہیں مساج اور جی اب ہے جی ان کا وائٹامین سی ٹونر جو ان کا گلوئنگ ٹونر ہے اور ویچ ہیزل کے ساتھ ہے مجھے یہ ٹونر بہت پسند ہے کیونکہ اس کے جو ہے نا بہت اچھے گلوئنگ ڈیزلٹ ہیں اور اس کے علاوہ جو آئل ہوتا ہے نا ایک سیس آئل ہوتا ہے آپ کی سکین پہ ایک دم سے غائب ہو جاتا ہے اچھا جی اب ہم نے کرنا ہے کہ پولیشر کے بعد ہم نے اپنی سکین پہ ٹونر لگانا ہے کیونکہ یہاں پہ ہم نے کلنزنگ کی سکربنگ کی پولیشنگ کی تو یہاں تک ابھی ہم نے سکین کو جو ہے نا سکون نہیں دیا اور پورز کو اپن کی ہے ان کی صفائی کی ہے اور ڈیٹ سکین ریموو کی ہے تو آپ نے جیسے میں نے فنگرز کے ساتھ پینٹریٹ کی ہے سکین میں اسی طرح پورز میں آپ نے اس کو پینٹریٹ کرنا ہے فنگرز کی ٹپنگ کے ساتھ تھی کہنا ہے یہ جیسے میں دوبارہ آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں تو آپ نے اس کو تقریباً دو سے تین منٹ چھوڑ دینا ہے سکین پہ اور اس کو ریموو نہیں کرنا آپ نے اب آ جاتی ہے جی مساج کی باری مساج پہ میں جو ہے اپنی ویڈیو سلو کر دوں گی اور یہاں پہ ایک بہت کلیر بات بتاتی چلو میں اپنے ہر فیشل کی کلاس میں بتاتی ہوں کہ جب ہم مساج کرتے ہیں تو اس میں پانی ایڈ نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے پانی کے ساتھ سارے مساج کی ہوتے ہیں سکربنگ کیوی ہے کلنزنگ کیوی ہے اور جی بلیچ کیوی ہوتی ہے یا پال کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے سکین جو ہے وہ ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتی ہے یہاں پہ ہم نے آ کے اپنی سکین کو ہائیڈریٹ کرنا ہے اور اپنے ریزلٹس کو لاک کرنا ہے مویسچر دینا ہے سکین کو ٹھیک ہے جو لاک ہو جائے اور آپ کی سکین میں اچھے طریقے سے پینیٹریٹ ہو کے فیشل کے ریزلٹس کو ڈبل ٹرپل کر سکے آپ کی جو ڈی ہائیڈریشن ہے وہ بھی جو ہے وہ کلیر ہو جائے تو جی اگر آپ لوگوں کو ضرورت پڑے تو آپ نے پرادکٹ اور لینی ہے پ پہلے اب جی سیزر والا سٹیپ میں لپس پہ بھی کر رہی ہوں اس کے بعد جی آگئے نوز پہ اور یہ میں کام تھوڑا سا پریشر سے کر رہی ہوں ٹھیک ہے نا اور پھر نوز سے آپ نے سٹریچ کرتے ہوئے یہ دیکھیں یہ سکین سٹریچ کی اور اوپر آگئے لاک کر دیا یہاں پہ اور یہاں سے آپ نے آئیز کو اوپر اٹھانا ہے سب سے زیادہ ایجنگ جو ہے وہ ہماری آئیز سے پتا چلتی ہے کیونکہ آئیز جو ہے وہ نیچے کی طرف ڈھلک جاتی ہیں تو سب سے پہلے جی آئی بروز کے اوپر سے آپ دیکھیں جی اس طریقے سے میں مساج کر رہی ہوں اس طریقے سے مساج کرنا ہوتا ہے تقریباً دو سے تین منٹ آپ یہاں پہ دیں اور اس کے بعد آپ نے نیچ سٹیپ کرنا ہے نوز سے آپ نے سکین کو اٹھا کے یہاں پہ لاک کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں دوبارہ چیک کر لیں اس طریقے سے اور پریس کر دینا ہے ہلکا سا اور پھر جی ہم نے آئیز کا مساج کرنا ہے تاکہ آئیز کے اردگرد جو رنکلز پڑتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائے تو آٹھ جو ہوتا ہے نا ایک ہ آفٹ ہینڈ کے ساتھ آپ نے شہادت کی انگلی کے ساتھ یہ کام نہیں کرنا کیونکہ اس میں پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے تو پہلے آپ نے سرکولر موشن میں کرنا ہے پھر پہلے آپ نے کلوک وائز کرنا ہے پھر انٹی کلوک وائز ٹھیک ہے اس کے بعد جی یہ سکین دیکھیں یہاں پہ ہمارے بہت زیادہ جو ہے نا رنکلز آتے ہیں تو ان کو آپ نے سٹریچ کر کے ایک ہاتھ سے آپ نے سٹریچ کرنا ہے اور دوسرے ہاتھ سے ایٹ بنانا ہے یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے نا تو اس سے یہ ہے کہ یہاں کا مساج ہو ج تو آپ کے جو رنکلز ہیں وہ سٹریچ ہو جاتے ہیں اور دوسری طرف بھی میں ایسے ہی کروں گی ٹھیک ہے اور جو مساج ہے وہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہوتا ہے آپ کے فیشل کا اور اسی لیے یہ کلاس جو ہے میں نے آپ لوگوں کے لیے دیزائن کیا اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ لوگوں کو افورڈیبل پرادکٹ بتائی ہے کہ آپ کون سی لے سکتے ہیں تو اب یہ دیکھیں میں نے رنگ فنگر سے سرکولر موشن میں ہی مساج کیا ہے تھوڑا سا اس کے بعد جی پھر اگین میں نے آئی بروز سے آئیز کو او سب سے زیادہ ایجنگ یہی پہ ہی آتی ہے اب پورے فیس پہ آپ نے ہاتھ ایسے لے کے جانا ہے اور سکین کو جس طرف آپ کو کھینچ کے آپ کو لگتا ہے کہ رنکلز نکلتے ہیں آپ نے آؤٹر سائیڈ کی طرف ہی مساج کرنے ہوتے ہیں اب جی میں لفٹنگ کر رہی ہوں لفٹنگ کے لیے آپ دیکھیں پورے فیس کی سکین کو ایک ہاتھ سے اور دوسرے ہاتھ سے سٹریچ کرتے ہیں کھینچتے ہیں اور یہاں پہ لاک کرتے ہیں تھوڑا سا کان کے پاس لے جا کے پریشر دیتے ہیں اور پھر اسی ط جس طرف سے آتے ہیں اسی طرف واپس اس طرح سے کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں پھر ماتھے پہ آپ آجیں فورہ ایڈ کو آپ نے سٹریچ کرنا ہے اوپر کی طرف یعنی آؤٹر سائیڈ پہ ہی آپ نے کھینچنا ہے اپنی سکین کو یہ دیکھیں ٹھیک ہے جیسے ہی آپ لفٹنگ مساج کرتے ہیں آپ کے فیشل کے ریزلٹس جو ہیں وہ آپ کے فیس پہ پرامیننٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں گلو آنا شروع ہو جاتا ہے اور ہر سٹیپ کے بعد آپ نے موڈل کے فیس پہ گلو دیکھا ہے اور فیس میں نے ایسا لیا تھا جس پہ آپ کو ریزلٹس جو ہیں وہ کلیرلی پتا چلیں تو مساج کی ٹیکنیک آپ دوبارہ دیکھیں غور سے دیکھیں یہ بہت ضروری ہیں ایک تو بہت سپیشل مساج ہوتا ہے وہ میں آپ لوگوں کو دے چکیمی ہوں لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم کام ہے اور آپ نے ریزلٹس اچھے لینا ہے تو آپ یہ مساج بھی کر سکتے ہیں اور موسٹلی یہی مساج کیے جاتے ہیں وہ مساج بہت کام ہوتے ہیں کیونکہ وہ ٹائم ٹیکنگ ہے اور اتنا کوئی پیہ نہیں کرتا اور جب آپ کو کوئی پیہ کرتا ہے اور اس کی ورث کو سمجھتا ہے تو پھر آپ لوگوں کو وہ مساج دینا پڑتا ہے ٹھیک ہے نا تو جی دیکھیں لفٹنگ میں نے بہت اچھے طریقے سے کر لیا یہ مساج بھی اگر آپ مہینے میں دو دفعہ کروا لیں تو آپ کی سکین جو ہے وہ ایجنگ کی طرف بہت لیٹ جائے گی جائے گی ضرور لیکن لیٹ جائے گی اور فیشل جو ہے وہ فیس کی ایکسرسائز ہوتی ہے تو ایکسرسائز اگر آپ کریں گے تو انہی اگر فیشل کرتے رہیں گے تو آپ کے جو فیس کے کٹس ہیں وہ بھی پرومیننٹ رہتے ہیں ٹھیک ہے تو جن کی بلکی سکین ہے بلکی فیس ہیں جو لوگ موٹے ہیں اگر اپنا فیشل کرواتے ہیں ہر مہینے اگر دو دفعہ نہیں کروا سکتے ایک دفعہ کرواتے ہیں ان کے فیس کٹس جو ہیں وہ پرومیننٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اب جی یہ لپس کی سائیڈ پہ بھی اسی طرح سے سکین کو سٹریچ کرنے اور پھر ایٹ بنانا ہے یہاں سے یہ ہے کہ ہم ان کو نیوٹرلائز کر دیتے ہیں جو آپ کے رنکلز ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا مطلب اگر یہاں سے پڑھنا شروع ہو گئے ہیں تو ہم ریلیکس کرتے ہیں سکین کو تاکہ رنکلز اب یہ سٹریچ کر کے اپنے ہاتھ گھما کے اوپر آنا ہے اور پھر آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے تو اب میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں جی مرڈ ماسک ایچ ڈی گلو مرڈ ماسک اس فیشل کی کوالیٹی یہ ہے کہ اس میں دو ماسک ہیں ایک جی مرڈ ماسک دوسرا ہے جی پیل آف ماسک تو سب سے پہلے جی باری آتی ہے مرڈ ماسک کی کیونکہ فورتھ ان کا جو ہے سٹیپ وہ یہی ہے تو یہ دو جب ماسک لگاتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جی یہ والا جو ہے وائٹننگ ایفیکٹ دیتا ہے بہت اچھا اور بہت پیارا اور سکن کو بھی سٹریچ کرتا ہے کیونکہ میں نے اس کو ایک دفا یوز کیا ہے اور میں ریزلٹ لے چکی میں ہوں اس کے تو میں آپ کو بتا رہی ہوں تو بہت اچھی اور بہت اچھی خوشپو بھی ہے اور اس کی کنسٹنسی بھی بہت اچھی ہے آپ چاہیں تو برش کے ساتھ اپلائے کر لیں آپ چاہیں تو فنگر کے ساتھ اپلائے کریں مجھے فنگر کے ساتھ اپلائے کرنا زیادہ اچھا لگتا ہے اور دیکھیں ہم نے سارا مساج جو ہے وہ اوپر کی طرف اک לא ہنے ڈھرکڑا لوگو کو پانی پانی پڑھنا ہے مر biology پڑھنے پانی بتاؤیا ہیں اور یہاں پہ وہ مسئلہ تو ہے ہی نہیں کہ ابھی ہم نے سکن کو سٹرچ کیا اور دوبارہ مساج کر دیں اس کے بعد ہم نے ایک اور ماسک لگانا ہے پیل آف ماسک کا یہ فائدہ ہوگا کہ وہ اگر کوئی ریمیننگ بلیک ہیڈ یا وائٹ ہیڈ آپ کی سکن میں رہ بھی جاتا ہے یا ڈیڈ سکن آپ کی رہ بھی جاتی ہے تو مجھے اس لیے اچھا لگتا ہے پیل آف ماسک کہ وہ بھی ریموو ہو جاتا ہے ایزیلی ریموو ہو جاتا ہے تو جی میں نے تقریباً دو سے تین منٹ اس کا مساج کی ہے اور مساج کرنے کے بعد آپ نے اس کو ویٹ سپنچ کے ساتھ ریموو کر دینا ہے تو یہ آپ لوگوں کو اور ایک اچھا سا گلوئنگ ریزلٹ دے گا اور آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے بلیک ہیڈ وائٹ ہیڈ ہیں اور آپ ایک ماسک لگانا چاہتے ہیں تو آپ ایسا کریں نوز پہ آپ یہ پیل آف ماسک ان کا لگا لیں چارکول پیل آف ماسک ہے بہت اچھے ریزلٹ ہیں اس کے نوز پہ صرف آپ یہ لگا سکتے ہیں اس ماسک کو آپ نے تقریباً 15-20 منٹ اپنے فیس پہ رکھنا ہے اگر فین چل رہا ہوگا تو یہ بہت جلدی سوک جائے گا اگر فین نہیں چل رہا تو تھوڑا سا مسئلہ کرے گا آپ ڈائریکٹ بھی سکن پہ ڈال سکتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ پورے فیس پہ اپلائے کر سکتے ہیں تو پورے فیس پہ میں نے اچھے طریقے سے اپلائے کر دیا اب میں اس کو ریس دوں گی تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کا تو ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر گیل ہے تو اب بھی ہم نے ریمووو نہیں کرنا اور اگر ڈائے ہو گیا ہے یہاں سکن کے لاس سے آپ نے سکن کو پریس کرنا ہے اور پھر اس کو ریموو کرنا ہے ریموو کرنے کا طریقہ تو میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ سکن کو آپ نے اپنی طرف نیچے کی طرف کھینچنا ہے اور ماسک کو جو ہے وہ اپوزٹ سائٹ پہ کھینچنا ہے تو یہ ایزیلی ریموو ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اور جب یہ ریزلٹ آپ کو دے گا تو پھر آپ کو یہ جو تھوڑی سی تکلیف بھی ہوتی ہے نا وہ بھی نہیں ہوگی تو یہ جی آفٹر ریزلٹ ہے جی موڈل کا فیس آپ کے سامنے ہے میں نے بیفور بھی آپ کو دکھایا تھا کوئی فیلٹر نہیں لگا ہوا اور یہ آفٹر بھی آپ کے سامنے ہے تو امید کرتی ہوں کہ یہ ایچ ڈی گلو فیشل آپ لوگوں کو بہت پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کیے بغیر یہاں سے مت جائیے گا میں انشاءاللہ آپ سے ملوں گی اپنی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ